بسم اللہ الرحمن الرحمن دوستو آپ کو بتا چلیں پیپلز پارٹی کے سابق وزیر مکیش شاولہ کے صرف ایک گھر سے ساٹھ عرب روپے برامد ہوئے ہیں جبکہ بینکوں میں جو مال پڑا ہوا ہے وہ الگ ہے بیرون ملک جو اساسیں ان کا تو حساب ہی نہیں دوسری طرف قوم کے پاس بجلی کا بل ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں تسلیم کیجئے یہ ملک زرداروں سرداروں اور جرنیلوں کے لیے بنا ہوا تھا پیپلز پارٹی کے وزیر مکیش شاولہ کے گھر سے ساٹھ عرب روپے نیب نے برامد کر لی یہ بندہ چار سو عرب کی کرپشن میں ملوظ ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے نیب کو ان کی گرفتاری سے روک لیا ہے دوستو آپ کو اس مہان ہستی کی تصاویر وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ عاصف زرداری کے ساتھ بلاول بھٹو کے ساتھ کئی کانفرنسز میں اس کی تصاویر آپ کو نظر آئیں گی تو یہ ایک بہت ہی مہان اور پہنچیوی ہستی ہیں اور دوستو ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اگر نیب اسی طرح چھاپے مارتی رہے اور پاکستان کے کوئی چالیس بچاس سابقہ اور حاضر وزیروں کے گھر سے اتنی رقم مل جائے تو آپ یقین کریں پاکستان آئی ایم ایف سے کبھی بھی کرز نہ لے بلکہ کچھ ہی سالوں میں دنیا کو کرز دینے والا ملک بن جائے دوسری بات یہ ہے کہ دوستو نیب کو یہ حکم جاری ہوا ہے کہ اس بندے کی مزید تفتیش نہیں کرنی اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے جبکہ پتا ہے کہ ایک بندہ چار سو عرب کی کرپشن میں ملوث ہے اور اس کے گھر سے پیسے بھی برامت ہوئے لیکن پھر بھی نیب پتا نہیں کس کے اشاروں پر چل رہا ہے اور اس کی مزید تفتیش سے روک دیا گیا ہے تو ایسا ہے یہ میرا پاکستان اور غریب دیس دوستو دعا کریں کہ اس کے آئندہ آنے والے دن کچھ اچھے ہوں اور پاکستان میں حق میں ہوں لیکن یہ بندے تو پاکستان کو تباہ کرنے کے فل چکر میں ہیں